اس ہاؤس کا کیریکٹر بدل چکا ہے سر اس ہاؤس کا کیریکٹر بدل چکا ہے اب بی جے پی سٹیم رول نہیں کر پائے گی ہم آپ سے مبارک بات دیتے ہیں شکریہ سر دوستو ایک پر پھر سے اوم برلا فر سے بنے سپیکر دوستو آج اویسی صاحب نے مبارک بات دیے برلا صاحب کو اور انہوں نے کہا کہ اس ہاؤس کا کیریکٹر بدل چکا ہے صاحب اب بی جے پی کا سٹیم رول نہیں چلے گا آپ کے سکرین پہ یہ ویڈیو آپ لوگ جلور سنیں اساو دین عبیسی جی ایک ایک میٹ بولنا ایک ایک میٹ پلیز بیٹھئے ماننے سدشگن جب سپیکر سیٹ سے کھڑا ہو جاتا ہے تو میں ماننے سدشگن کو اوگت کرانا چاہتا ہوں وہ بیٹھ جائے کریں یہ میں پہلی بار کہہ رہا ہوں مجھے پانچ سال کہنے کا احسن نہیں ملنا چیئے اساو دین عبیسی جی سر میں آپ کو اپنی جانب سے پورے ملک کی جانب سے مبارک بات دیتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی پارلیمنٹ کی عوام اس بات پر فخر کر رہی ہے کہ آپ دوسری مرتبہ اس ایوان کے سپیکر بنے ہیں سر آپ اس ہاؤس کے رپوزیٹری ہے کسٹوڈین ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ اکثریتی جماعت کے پاس نمبر ہے مگر ان کے پاس اکثریت کی طاقت نہیں ہے یہاں اپوزیشن کے پاس اکثریت کی آواز بھی ہے تو اسی لئے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ چھوٹی پارٹیوں کو موقع دیجئے اور مجھے یقین ہے کہ آپ سترہوی لوگ سوا ہیں جس طرح شفقت کا مزارہ مجھ پر کیا ہم چھوٹی پارٹیوں پر میں اس سمدائے سے آتا ہوں جو اس ایوان میں صرف چار فیصد ہیں تو ہم کو آواز اٹھانے کی آواز دیجئے سر آخر میں سر آخر میں مجھے یقین ہے کہ آپ وہاں پر بیٹے ہیں تو یہ ایوان خیمتی ہیرے کی طرح نہ صرف اس ملکی عوام میں دنیا میں چمکے گا اور آپ کے بوجھ کو یہ سرکار کم کرے گی ڈپٹی سپیکر بنا کر اتنا بوجھ آپ پر نہیں دالنا چاہیے میں مبارک بات دیتا ہوں سر آپ کو میں مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ چھوٹی پارٹیوں پر یہ ایوان اپوزیشن اور چھوٹی پارٹیوں کا بھی ہے ہم کو آپ آواز کا موقع دیں گے اس ہاؤس کا کریکٹر بدل چکا ہے سر اس ہاؤس کا کریکٹر بدل چکا ہے اب بی جے پی سٹیم رول نہیں کر پائے گی ہم آپ سے مبارک بات دیتے ہیں شکریہ سب